نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ڈر تو لگتا ہے کولم نگار ہے عمر جلیل اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیل کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.asubah.org آپ کو ڈر لگتا ہے آپ میری بات چھوڑیں میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ کو ڈر لگتا ہے یہ مت کہیے گا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا اگر آپ جیتے جاگتے انسان ہیں کھاتے پیتے ہیں کھیلتے کودتے ہیں کام کاج کرتے ہیں یا پھر روزی روٹی کی تلاش میں مارے مارے پھیڑتے ہیں تو پھر آپ یقیناً ڈرتے ہوں گے اس میں شرمانے یا شرمندہ ہونے جیسی کوئی بات نہیں ہے سب لوگ ڈرتے ہیں یہ تحقیقاتی ماہ حاصل ہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا عورت ہو یا مرد سب ڈرتے ہیں ڈر کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں حقیقت مگر یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز دیکھی اندیکھی مشکل آفت آزمائش پریشانی سے ڈرتا ہے اس لیے چھپانے یا انکار کرنے سے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کچھ حاصل نہیں ہوگا تیہ ہے کہ ہم سب ڈرتے ہیں خوف کے مختلف صورتیں جب آپ کی اپنوں دوست احباب اور پیاروں کو اپنے چنگل میں لے لیتی ہیں تب ہم بزاتے خود کام پڑھتے ہیں در کے مارے ہمارے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں محسوس ہوتا ہے جیسے تمام عقوبتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں میرے چھے ہم منصب ہم پیشا ہم نشین ہم اثر پچھلے چھے برسوں سے نیپ کی پیشیاں بھگت رہے ہیں عالی تعلیم یافتہ ہیں بیرون ملک یونیورسٹیوں سے پی ایش ٹی کر کے آئے ہیں یونیورسٹیوں میں پروفیسر رہ چکے ہیں ان میں دو احباب اپنی اپنی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں سب کے سب میرے ہم نشین سینئر سٹیزنز ہیں عمر میں ستر اسی برس کے لگ بھگ ہیں پیشیاں بھگتے بھگتے ایک وائس چانسلر اللہ سائن کو پیارے ہو چکے ہیں جب آپ کسی کو اس نویت کے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تب آپ صرف اس شخص کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے بلکہ اس شخص کے ساتھ ساتھ آپ اس شخص کی پوری فیملی کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں اس شخص کے بیوی بچے بھائی بہن دو صحباب سب کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں ہر ماہ جب ان کو پیشی کے لیے پشاور بلائی جاتا ہے تب پوری فیملی تذبذب اور غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہو جاتی ہے فیملی نہیں جانتی کہ وہ آپ کے لوٹ کی آئیں گے یا نیب کے تہخانوں میں بند کر دیے جائیں گے تذبذب کی عذاب میں مبتلا فیملی سکھ کا سانس تب لیتی ہے جب پیشی بھگتنے کے بعد پروفیسر اور وائس چانسلر پشاور سے صحیح سلامت مگر نڈھال واپس لوٹ آتے ہیں اس نویت کی عقوبتوں سے براہ راست واسطہ پڑنے سے آپ ڈر جاتے ہیں میرے ہم پیشہ ساتھیوں کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر میرے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا میں جانتا ہوں کہ میرے کلیک چور نہیں ہے وہ ڈاکو نہیں ہے وہ منی لانڈرنگ نہیں کرتے مگر چھ سات برسوں سے پروفیسر اور وائس چانسلر پشاور جا کر پیشیاں بھگت رہے ہیں کیسا جرم کیا ہے عالی تعلیم یافتہ سینئر سٹیزنز نے کہ چھ برس گزر جانے کے باوجود تفتیش مکمل نہیں ہو سکی سنا تھا کہ معاملہ نیمس یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے الہاق کا تھا تیہ ہونا تھا کہ نیمس کو کس یونیورسٹی سے جوڑا جائے پشاور یونیورسٹی عبدالولی خان یونیورسٹی یا ہزارہ یونیورسٹی کی انتظامی تحویل میں دے دیا جائے میں کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں کہ سنی سنائی باتوں پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے اگر یہ دو تین جامعات کا معاملہ ہوتا تو اب تک حل ہو چکا ہوتا مجھے لگتا ہے کہ میرے معزیز احباب میرے ہمنشین میرے ہم اثر کسی گھناؤنی سازش میں ملوث تھے وہ لوگ شاید ملک کی جڑے کھوکلی کر رہے تھے مجھے چھوٹی موٹی بات نہیں لگتی بنا یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ عالی تعلیم یافتہ پی ایچ ڈی کی ڈگریان رکھنے والے پروفیسر اور وائس چانسلر چھ سال سے ہر ماہ کبھی ایک مرتبہ کبھی دو مرتبہ پشاور نیپ کے آفس میں پیش ہوتے رہے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ پروفیسروں اور ان کے خاندانوں کو تھکا کر مار دینے والا عذاب کب تک جاری رہے گا اب بھی آپ مجھ سے استفسار کریں گے کہ میں ڈرتا کیوں ہوں میں خوف زدہ کیوں رہتا ہوں بویا ہوا بیج رات و رات درخت نہیں بنتا پاکستان بننے کے فوراں بعد خوف کا بیج میری نسلوں میں بویا گیا تھا ہمیں باور کروایا گیا تھا کہ یہ وطن یعنی پاکستان تمہارا وطن ہے تم اس کے پاس بان ہو ہم نے بغنے بجائی تھی ہم مل بیٹھتے خیالی پلاؤ پکاتے سوچتے کہ ہم پاکستان کیسے چلائیں گے پاکستان کا نظام کیسا ہوگا مختصرا یہ کہ ہمارا پاکستان کیسا ہوگا ہمارے ملک میں تین محرکات لازمی طور پر دیکھنے میں آئیں گے ایک تو دولت مند کسی غریب کا استحصال نہیں کر سکے گا طاقتور کسی کمزور کا استحصال نہیں کر سکے گا کوئی چالاک اور ہوشیار کسی انپڑ یا نا خاندہ کا استحصال نہیں کر سکے گا دیکھتے ہی دیکھتے طاقتوروں اور چالاکوں نے ملک پر قبضہ کر لیا اور ملک پر حکومت کرنے لگے ہم جیسے خیالی پلاؤ پکانے والے ملک دشمن اور غددار کہلائے گئے حکومت سے اختلاف ملک کے خلاف ناقابل معافی جرم مانا گیا ایسے میں در تو لگتا ہے بھائی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی